چلیے اب بڑھتے ہیں آکے اور بات کرتے ہیں ایک ایسی خبر کی جس پر ایک فلم بھی آ چکی ہے پتی سے جھگڑا کر پتنی کا مائکے چلے جانا آپ نے سنا ہوگا لیکن ریوہ میں ایک محلہ شوچالے نہ ہونے کی وجہ سے سسرال چھوڑ گئی جب تک شوچالے نہ بنے محلہ سسرال آنے کے لیے تیار گئی پتنی کو سسرال واپس لانے کے لیے پتی نے پولس تک سے گوہار لگا دی ہے دیکھیں ریپورٹ ریوہ کے تیوتھر تحصیل کی رہنے والے پردیپ مشرا بہت پریشان ہے پولس تھانے کے چکر لگا رہے ہیں حیران پولس بھی ہے نہ پردیپ مشرا کو سمجھ آ رہا ہے نہ پولس کو سمجھ آ رہا ہے آخر کرے کیا دراصل بات یہ ہے کہ پردیپ کی پتنی سسرال چھوڑ کر مائکے چلی گئی ہے اور ایسا گئی ہے کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی پتی پتنی کے بیچ لڑائی جھگڑا کلہ والی بات بھی نہیں ہے پھر بھی پتنی نے ٹھان لیا ہے کہ میں سسرال نہیں جاؤں گی اس زد کی وجہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے پردیپ کی پتنی نے شوچالے کی وجہ سے سسرال چھوڑ دیا ہے کہانی فلمی ہے لیکن سچ ہے آم اب گاؤں کے رہنے والے پردیپ مشرا کے گھر شوچالے نہیں ہے اب گھر کی بہو بھلا کیا کرتی پتی سے کئی دفعہ کہا شوچالے بنوا دو لیکن جب اس نے بات نہیں سنی تو پتنی سسرال چھوڑ کر مائکے چلی گئی پردیپ کی پتنی دو مہینے سے مائکے میں ہیں پتنی کو واپس لانے کے لیے پتی جب اپنے سسرال پہنچا تو اس نے آنے سے ساپ منا کر دیا پریشان پتی تھانے پہنچ گیا پولس سے مدد کی گوہا لگائے اب ایسے ماملے میں پولس بھی کیا کرے اب سوال یہ ہے کہ اگر پتنی سے اتنا پیار ہے تو پتی شوچالے کیوں نہیں بنوا دیتا پردیپ مشرا کے پاس اس سوال کا جواب ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ان دور میں دس ہزار روپے کی نوکڑی کرتے ہیں اور اتنی کم کمائی میں شوچالے بنوانا بہت مشکل ہے پردیپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شاسن فرشاسن سے بھی شوچالے بنوانے کی گوہار لگائی لیکن کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہے سمگر سوچتہ ابھیان کے تحت گرام پنچائت میں شوچالے بنا ہے لیکن یہ شوچالے اپیوگ کے لائک نہیں ہیں شوچالے بنوانے کیلئے گرام پنچائت ستر سے انودان کا بھی پرابدھان ہے لیکن انودان راشی اتنی نہیں ہے جس سے شوچالے کی وصولی ہو سکے ایسے میں پردیپ جیسے لوگ پریشان ہیں یہ دیکھنا ہے کہ پردیپ اپنی دولنیا لانے کے لئے کب تک شوچالے کا نربان پورا کر پا دے ہیں نیوز 18 کے لئے سیدھی سے حریش دویدی کے ساتھ گر رپورٹ ہنی کے جال میں ان دنوں ایم پی اور چھتیزگڑ بے حال ہے حسن کے جال میں فسا کر ہنی ٹراب گینگ لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہے لاکھوں روپے کی وصولی ہو رہی ہے کیسے یہ چل رہا ہے ہنی ٹراب کا یہ کھیل آئیے جاتے دوستی اور پیار سو سمجھ کر کرنا چاہیے ورچول ورڈ میں تو سمجھ یہ سابدھانی ہٹی درگھٹنا ہٹی سوشل میڈیا پر فیک پروفائل بنا کر دوستی اور تھگی کے قصے آپ نے کئی سنے ہوگے اب تو سوشل میڈیا ہنی ٹراب کا بھی ذریعہ بن گیا ہے گوالیر کے 33 سال کی ویعپاری کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا ایک مہلا نے سوشل میڈیا پر دوستی کر اسے ہنی ٹراب میں پھسایا بلیک میل کر ویعپاری سے سونے کی چین دو انگوٹھی لے لی اتنا ہی نہیں اس کے ایٹریم سے ایک لاہ روپے بھی نکال لیے پیڑک ویعپاری کی شکایت پر پولس نے آروپی مہلا کو ارسٹ کیا ہے مدھ پردیش میں ہنی ٹراب کے ماملے لگتار سامنے آ رہے ہیں حالی میں ایڈیشنل کلیکٹر رانگ کے ادھکاری کو ہنی ٹراب کر دو کروڑ اوپے مانگے گئے تھے یہ مہلا بہت شاتر تھی ایڈیشنل کلیکٹر کو فسانے والی مہلا نے ریوہ میں 32 لوگوں کے خلاف اتنا ہی ماملے درد کروائے تھے کوٹے ان سبھی ماملوں کو جھوٹا مانتے ہوئے خارش کر دیا تھا یہ مہلا لوگوں کو ہنی ٹراب میں فسا کر بلیک میل کرتی تھی کئی ہائی پروپائی لوگوں کو اس نے چونہ لگایا تھا یہ مہلا خود کو سماس سیوی کا بتاتی ہے اور سماس سیوی کا بند کر ہی ادھکاریوں سے مرتی تھی اور انہیں ہنی ٹراب میں فسا کر بلیک میل کرتی تھی چھیڑ خانی اور شاریدک شوشن کا آروپ لگاتے ہوئے دو اکڑ روپے کی مانگ کی گئی اس طرح کی شکایت درج کی گئی جس پر ہم نے جو آروپی مہلا نیہا ترپاٹھی ہے اس کو اس اپراد میں 329 اپراد میں گرفتار کر لیا گھٹنا کرم یہی تھا کہ انہوں نے لگ بھگ ایک سال پور سے ہی دباؤ بنانا شروع کیا کہ میں آپ کو اس کیس میں فسواد ہوں گی یا پھر شاریدک شوشن کا ہو گیا یونت پیرن کا ہو گیا اور اس کے بدلے پیسے کی مانگ کی تھی کتنے پیسے کی مانگ کی تھی دو اکڑ روپے کی مانگ کی تھی صرف ایم پی ہی نہیں ہنی کے جال میں 36 گھر بھی بیحال ہے یہاں بھی ہنی ٹراب کی کئی ماملے سامنے آئے ہیں بلودہ بازار میں بلیک میل کر 25 لاکی وصولی کے ماملے میں پولیس نے آروپیوں پر انعام تک گھوشت کیا ہے ایم پی سے لے کر 36 گھر تک ہنی ٹراب گینگ سکھ لیے ہیں یہ گینگ بہت شاتیرانہ طریقے سے لوگوں کو نشانہ بناتا ہے گینگ کی محلائیں پہلے لوگوں کو حسن کے جال میں پھساتی ہیں اور اس کے بعد بلیک میل کرتی ہیں پولیس ایسے کئی ماملوں میں کاروائی کر رہی ہے بھی ریپورٹ نیوز ایٹی ان دور میں پولیس نے بڑے ریو پارٹی پر چھاپے کی کاروائی کی اس دوران یہاں پر پارٹی کر رہے اتنے یوک یوکدیاں ملے کہ پولیس حیران ہو گئی اس پارٹی میں ڈرکس کے ساتھ ہی پول ڈانس کا بھی انتسام تھا دیکھیں ساتھ اتنے لوگ موجود تھے کہ پولیس بھی گنتی کرتے کرتے تھک گئی پولیس کو ریو پارٹی میں نشا کرتے سو سے زیادہ یوک یوکدیاں ملے بتایا جا رہا ہے کہ پارٹی میں گانجا سمیک ایم ڈی ڈرکس جیسا نشا کھلے آم کیا جا رہا تھا پولیس نے کار تک سے کئی کلو گانجا برامت کیا ہے کچھ لوگ گاڑی میں نشا کر رہے ہیں لالا منل کے آس پاس جب ہم نے ان کی گاڑی رکوانے کوشش گئی تو وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے اور جب ہم نے ایک دو یوکو کو پکڑا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ پارٹی ہم لوگ تو گاڑی میں کر رہے ہیں پارٹی اندر فارماؤس کے اندر چل رہی ہے تو وہاں پر ہم نے فارماؤس کی گیٹ پر جو گاڑ لگا تھا وہ گاڑ اندر جانے نہیں دیتا ہے گاڑ کو ہم نے بٹھایا ہم کو پارٹی میں جانا ہے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے تو گاڑ کو بٹھا کر لے گیا اور ہم نے پارٹی میں وہاں تک پہنچایا جس فارماؤس میں پارٹی چل رہی تھی وہاں جب ہم نے دیکھا تو وہاں پر کافی سارے یوکیوٹی گانجے کا سیون کر رہے تھے ٹرکس کا سیون کر رہے تھے شراب کا سیون کر رہے تھے اور میوزک وہاں پر اس ریو پارٹی میں ہر طرح کے نشے کا انتظام تو تھا ہی جائپور سے پول ڈانسر بھی بلائی گئی تھی تیجاجی نگر کے رالہ منڈل میں ایک فارم ہاؤس میں یہ پارٹی چل رہی تھی اس کی سوچنا ملنے پر جب پولس موقع پر پہنچی تو دنگ رہ گئی یوک یوٹیاں بے خوف ہو کر پارٹی کر رہی تھے بتایا جا رہا ہے کہ چھاپی کی کاروائی کے لیے اے سی پی خود ڈوکن لے کر پارٹی میں پہنچے تھے اس دوران پولس کو کئی کمروں میں یوک یوٹیاں نشے میں ملے پولس نے پارٹی کر رہے یوک یوٹیاں کو تو پکڑ لیا لیکن آئیو جک پھرار ہو گیا پولس نے آئیو جکوں کے خلاف معاملہ درج کر دیا ہے مطلیش گپتہ نیوز ایٹین ہندور کہیں چوہوں کا آتنک ہے تو کہیں کوکروچ کو حرام مچا رہے ہیں بات کسی گلی یا نالی کی نہیں یہ حال تو ہے اسپطالوں کا چنا گوالیر کملہ راجہ اسپطال میں چوہے دھمال کر رہے ہیں منیندر گڑھ میں کوکروچ دہشت پھیلائے دیکھئے چوہوں کی یہ دھما چوکڑی ذرا دیکھئے ایسا لگ رہا ہے مانو چوہوں کا یہ پلے گراؤنڈ ہے گوالیر کے کملہ راجہ مہلا اور بال چکت سالے کی تصویریں ہیں یہ اسپطال میں چوہوں کا آتنک کس قدر ہے اس تصویر کو دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں یہاں بڑے بڑے چوہوں کا جمگھٹ لگا رہتا ہے یہ چوہے اچھل کود کرتے ہوئے مریضوں کے بستر تک پر چڑھ جاتے ہیں کھانے کے سامان پر حملہ بوت دیتے ہیں عالم یہ کہ چوہوں نے مریضوں اور اٹینڈرز کی نیند حرام کر رکھی ہے ایک اٹینڈر نے چوہوں کا ویڈیو بنایا اور اسے وائرل کر دی جس طرح سے وہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی سمجھ سے یہ سمجھیاں ہیں کہ وارڈ کے اندر تک مریضوں کے بیٹ تک چوہے کافی بڑی سنگھیاں میں پہنچ جاتے ہیں اب یہاں آپ نے کو یہ سمجھنا ہو کہ یہ بچے اور مہلائیں وہاں علاج کرنے آئی ہیں وہ یہاں سے چوہے میں کچھ سے وائرس ہوتے ہیں ان سے بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں ان بیماریاں کو لے کے اور جا رہے ہیں یہ بہت گمبیر سمجھیاں ہیں میں سمجھتا ہوں اسپطال کو اور پرشاشن کو اس پہ بہت گمبیر سا سے دھیان دینا چاہیے اور یہاں مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو اسپطال کی چاروں طرف کو ایمپس میں جو خالی جگہ پڑی ہوئے وہ ایریا میں اتنی گندگی بھرمار ہے کہ وہ جو ہے چوہوں کے لیے بہتی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جگہ بن چکی جہاں پر چوہے بہت بڑی تعداد میں بڑھ رہے ہیں تو یہاں اس سمجھیا پر اور جتنا جلدی ہو سکے روکنے کا پیاس کیا جائے جس سے کہ جو مریض وہاں پر علاج کروانے کے آ رہے ہیں وہ وہاں سے کم سے کم روڈن گوڈ ڈی سیڈ بیماریاں لے کرنا جائیں اسپطال میں یہ چوہے سیویج ڈرینیز کی زریعہ آتے ہیں بارڈوں کی کھڑکیوں سے اندر تک پہنچتے ہیں اسپطال کے باہر کئی جگہ چوہوں کے بل نظر آ جاتے ہیں جو ان کی تعداد بڑھانے کا کام کر رہی ہیں ان چوہوں کے ڈرس ماریز اور اٹنڈر خاصے پریشانتی ہیں چوہوں کی بڑتی تعداد کو لے کر میڈیکل کالیج کے دین ڈاکٹر آرکیز دھاکڑ کہتے ہیں ان کے سنگیان میں یہ ویڈیو آیا ہے انہوں نے کہا کہ کملہ راجہ اسپطال کے سپریٹینڈنٹ اور منیجر کو اسپطال میں پیسٹ کنٹرول کرنے کے نردیش دیے گئے ہیں اور ذمہ دار ادھکاری کروچاریوں کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے دیکھیں میڈے بھی سنگیان میں آیا ہے کسی نے کوئی ویڈیو کہیں سے ویڈیو کیا ہے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ویڈیو کب کا ہے اور کہاں کا ہے پرانتو لوگوں کے ایسا پتایا ہے کہ کمبرادہ ہاں سپڑی کسی خالی وارڈ کہیں دیکھ رہا ہے چونکہ دیکھو چوہ ایسا پرانی ہوتا ہے جو کہیں نہ کہیں بلوم ترہتا ہر جگہ آئے جاتے ہیں پھر بھی ہم لوگ ہمیشہ میں نے مینجر کو اور ڈیپٹی سپڑیٹرینٹر نے ان کو نتریسٹ کیا ہے کہ ہر جگہ پیس کنٹرون یہ سب کی جہاں ہونا چاہیے ابھی بھی جیسے ہی میں نے دیکھا تو جن لوگوں نے جو جو وہاں کے انچارج جو جمعہدار ہیں ان کو سب کو نوٹیس ایشو کر دیئے ہیں چوہوں کے بعد اب ذرا یہ کوکروچ بھی دیکھ لی تھی جہاں ابھی نظر جائے گی کوکروچ کی کوکروچ نظر آئیں گی یہ کوئی کوڑے دان نہیں بلکہ یہ بھی اسپتال ہے دیکھئے ذرا سوچئے ذرا کیا ایسا ہونا چاہیے اسپتال کیوں تو سالوں سے دیش بھر میں سوچھتا افیان چلایا جا رہا ہے سڑک سے لے کر گلی تک ساف ہو رہی ہیں لیکن جو جگہ سب سے زیادہ سوچھ ہونی چاہیے اس کا حال ذرا دیکھیں منندرگڑ کے سرکاری اسپتال کی تصمیر ہے اسپتال بھی ہر طرف کوکروچ گھومتے ہیں لیکن اسپتال پرابندھن کی نظر ان پر پارتی ہی نہیں یا یوں کہیں اسپتال پرابندھن انہیں دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیتا ہے اسپتال بھی کوکروچ سنگرمن کا خطرہ بن سکتے ہیں لیکن کسے پر وہاں ہیں مریض مجبور ہیں اسپتال میں ہر طرف کندگی ہے ساف سفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے لیکن پرابندھن کو کوئی پر نہیں پڑتا ایم پی ہو یا چھتیز کا سواست سیماؤں کے نام پر کرونوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں لیکن اسپتالوں میں سفائی کا انتظام تک نہیں ہے یہ تصویریں سواست سیماؤں کی پول کھولتی ہیں یہ چوہے اور یہ کوکروچ یہ بتا رہی ہیں کہ ذمہ دار کس قدر غیر ذمہ دار ہیں آخر اسپتالوں میں صاف سفائی کا بجٹ جا کہا رہا ہے والیر سے سوشیل کوشک اور منیندرگر سے سجید شاہر نیوز ایچین کے لیے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی ہیں خبروں کا سلسلہ جاری ہے موسیقی